بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سید ادرلی آپ کو اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج کی جو ایکسکلیوزف خبر ہے وہ کچھ یوں ہے کہ سینئر ترین جرنیلوں کے بند کمروں کی گفتگو لیک ہوئی ہے اور یہ ایک ایسی میٹنگ کی گفتگو تھی کہ جس کے اندر آپ کے موجودہ آرمی ٹیف جرنیل سید آسم منیر سمیت تمام تر سینئر جرنیل موجود تھے جہاں پر عمران خان کے متعلق کچھ اہم ترین فیصلے کیا جا رہے تھے اور مزے کی بات یہ ہے یہ میرا دوانی بلکہ ایک سینئر ترین صحافی نے یہ بتایا ہے کہ وہ تمام تر اسیسمنٹ جو کی گئی تھی صرف ایک وجہ سے تمام تر جو بیانیاں تمام تر جو سازشیاں عمران خان کے خلاف کی جا رہی تھی وہ تمام چیزیں ٹھوس ہو گئی ہیں وہ تمام تر بیانیاں خاک ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے مریم صاحبہ اس وقت شدید غصے میں ہیں کیونکہ ان کی جانب سے جو ڈیڈ لائن بتائی گئی تھی وہ ڈیڈ لائن بھی گزر گئی ہے اور عمران خان سٹل جہاں پر تھا وہیں پر ہے اس کی مقبولیت بھی کم نہیں ہوئی اس کی پارٹی کے بندے توڑے گئے لیکن ووٹ بینک کم نہیں ہو سکا اور عمران خان ابھی تک آزاد گھوم رہے اس حوالے سے بڑی اہم ترین ڈیٹیلز ہیں کہ وہاں پر میٹنگ کے اندر کیا گفتگو چل رہی تھی یہ گفتگو کیسے لیک ہوئی کس کی جانب سے لیک ہوئی اور یہ کون سا صحافیہ جو دعویٰ کر رہا ہے تمام تر چیزیں من بیوان آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ تمام تر چیزیں دیکھنے کے بعد ناظرین کام جس طرح مشرف دور کے دور دور کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک مخصوص تیارہ اچانک سعودیہ گیا تھا اور وہاں سے تمام تر سیٹلمنٹ جو ہے وہ قروائی گئی تھی اب کی بار بھی ایک اہم ترین مخصوص تیارہ اس وقت جدہ روانہ ہو چکا ہے اس حوالے سے بھی بڑی اہم تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ چیئر کرتا ہے اور ساتھی ساتھ نگران وزیر آزم کے لیے بقاعدہ اہم ترین طاقتور کاروباری شخصیت کو جو ہے دبائی سے منگوایا گیا ہے یعنی امپورٹ کیا جا رہے اب آگے آنے والا جو سیٹ اپ ہے یعنی نگران حکومت کے بعد انتخابات کے بعد جو آئندہ سیٹ اپ آئے گا اس کے اندر انہیں کیا حصہ دیا جائے گا اور نگران حکومت کے اندر جو اہم ترین شخصیات ہوں گی آگے کے سیٹ اپ کے اندر ان کو کیا ڈیل کر کے لائے جا رہے تمام تر تفصیلات بڑی اہم ہیں اور نواز شریف صاحب کی واپسی خاص طور پر اس پر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ان کی واپسی لندن ہوگی یا پھر پاکستان کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ جو چیز ٹرینڈ کر رہی ہے جو طاقتور حلقوں کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو کسی نہ کسی طرح واپس لانا ہے لیکن ناظرین گرام یہ واپسی جو ہے ہر آئے دن ہر آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی وجہ بنتی ہے کہ خطرے میں پڑتی جا رہی ہے کہ ان کو بھی جگہ دینی ہے اس کے بعد ناظرین گرام تمام چیزیں سیٹل نہیں ہو سکی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف آخری میٹنگ کے اندر سب جاؤ بھار میں کا جملہ استعمال کر کے اٹھ کر چلے گئے تھے اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنی سیٹلمنٹ کے لیے جس طرح مشرف دور کے اندر وہ سعودیہ گئے تھے اب کی بار بھی دوبائی سے ایک بار پھر سے جدہ روانہ ہو چکے ہیں لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اہم ترین شخصیات سے ملقات ہوگی لیکن وہ جو اہم ترین شخصیات ہیں ظاہر سی بات ہے ان کا پاکستان کے اندر بہت زیادہ طاقتور حلقوں کے اندر جو ہے اثر رسوخ ہے وہاں پر جا کر میٹنگز ہوں گی اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آتے ہیں یا پھر نہیں آتے لیکن اب کی بار جو خبر چلائی جا رہے وہ کچھ یوں ہے ناظرین کام کہ آئندہ جو نگران سیٹ اپ بنے گا اس کے اندر جو وزیر آزم ہوگا وہ نواز شریف صاحب کی قریب ترین شخصیت جو ہیں ان کو بقاعدہ دوبائی سے یہاں لائے جائے گا اور ان سے یہ ڈیل ہو رہی ہے ابھی تک سیٹلمنٹ ہو رہی ہے کچھ گھروں اور کچھ پیسوں کی آفرز کروائی جا رہی ہیں اور آئندہ سیٹ اپ کے اندر یعنی جو پانچ سالوں کے لیے اگلی حکومت بنے گی اس کے اندر بھی ایک اچھا عہدہ دینے کی باقاعدہ طور پر آفر کی جا رہی ہے یہ تمام تر چیزیں ایک طرف چل رہی ہیں دوسری طرف ناظرین کلام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تمام تر چیزیں وہ ایک بڑی گفتگوس پر بھی میں آتا ہوں لیکن تمام تر چیزیں اس وقت غلط ثابت ہوگی کیونکہ ایک ماضی کے اندر پلی بک تھی حکمرانوں کو نکالنے کے لیے رجیم چینج کی جو ایک پلی بک تھی جس کا عرشت شریف شہید صاحب اللہ تعالی ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے درجات بلند فرمائے وہ ذکر کیا کرتے تھے بلکل وہی پلی بک یہاں پر یوز کی گئی لیکن جو اسیسمنٹ غلط ہویا وہ یہ تھی کہ ماضی کے اندر جن حکمرانوں پر وہ اپلائی کی جاتی تھی ان کا رد عمل کچھ اور ہوتا تھا ہم نے دیکھا ماضی کے اندر محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں وہ ریلیف لے کر باہر چلی گئی تھی بلکل اسی طرح زرداری صاحب کا جب وقت آیا وہ ریلیف لے کر باہر چلے گئے تھے مدت کے لیے نواز شریف صاحب دو تین بار ایسا کر چکے آئیں یعنی جب جب یہاں پر پریشر پڑتا تھا تو ایک ہی چیز سامنے آتی تھی کہ ڈیل دیں اور ہمیں یہاں سے ڈیل بھی دیں اور ڈیل بھی دیں یعنی ڈیل دیں اور یہاں سے نکلنے دیں آپ جانے ملک جانے یہاں پر جس کو لانا ہے لائیں اس کے بعد جب ماحول سازگار ہوگا ہم واپس آئیں گے اب کی باہر بھی ایسا ہی کچھ جو ہے پلان تھا عمران خان کے خلاف اور جو بند کمروں کی گفتگوہ ہے میں آپ کو وہ ورڈ ٹو ورڈ بتا دیتا ہوں کہ کونسی ہے لیکن پلان وہی تھا کہ عمران خان کو بقاعدہ ڈیلز آفر کی گئے عمران خان کو کہا گیا کہ تیارہ تیار کھڑا ہے آپ ایسا کریں کچھ عرصے کے لیے جو ہے ملک سے باہر چلے جائیں وہاں پر بیٹھ کر انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے جناب لابنگ کریں اپنی جگہ بنائیں اور اس کے بعد واپس آئیں لیکن عمران خان نے مکمل طور پر انکار کر دیا کیونکہ اب کی باہر ناظر کام جو ملزم تھا ایکچول میں وہ مجرم نہیں تھا صرف ملزم تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جن لوگوں پر دباواتا تھا انہیں پتہ ہوتا تھا ہمارے جرائم اتنے ہیں کہ جرم ثابت ہو جائے گا اور ہم لمبے عرصے کے لیے اندر چلے جائیں گے لیکن اب کی باریک ایسا شخص جس نے ساڑھے تین سال پاکستان پر حکومت کی اس کی ایک دھیلے کی کرپچن نہیں نکلی تو جناب کبھی وہ نیب کے اندر توشہ خانہ کیس ہے کبھی کہیں پر کوئی کیس ہے کبھی کوئی کیس ہے تو یہ تمام تر چیزیں جو چل رہی تھی اس کے اندر عمران خان نے دیکھ لیا انہوں نے اسیس کر لیا کہ میرا اصل میں ایکچول میں کوئی جرم نہیں ہے میں نے کوئی کرپچن نہیں کی اور وہ شخص ڈٹ گیا تمام تر دباؤ کے باوجود یعنی ان کی بیگم کو بیچ میں لائیا گیا بچوں کو گھسیٹا گیا عمران خان پر مختلف الزامات لگائے گئے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی تمام تر حربے آزمائے گئے لیکن وہ شخص ڈٹ کر کھڑا رہا کہ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں کوئی اپنے وطن کو جو محبے وطن شہری ہوگا اپنے گھر کو اپنے وطن کو چھوڑ کر نہیں جائے گا اور عمران خان کا جانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب ناظرگام جو گفتگو لیک ہوئی ہے جرنیلوں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سابر شاگر صاحب نے دعویٰ کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئیٹا کے اندر انڈی یو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے اندر جو ایک ورکشاپ تھی وہاں پر آپ کے موجودہ آرمی ٹیف جنرل سیدا سے منیر صاحب تھے اور سینئر جو افسران تھے سینئر جرنیل تھے وہ وہاں پر موجود تھے اور اس کے تمام شرکہ یعنی جتنے بھی وہاں پر لوگ شریک تھے انہوں نے واپس آنے کے بعد مختلف جگہوں پر یہ گفتگو لیک کی ہے کہ عمران خان کا فیصلہ ہو چکا ہے عمران خان کا پتہ کر چکا ہے پی ٹی آئی رہ جائے گی مگر عمران خان صاحب کی کوئی گنجائش نہیں ہے عمران خان صاحب اب پاکستان کی سیاست میں نہیں ہوں گے یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور انڈی یو کوئٹا میں یہ میسج مکمل طور پر کنوے کر دیا گیا ہے اس کے مطابق سب کچھ چل رہا ہے یہ صابر شاکر صاحب کا دعویٰ ہے لیکن ناظرین اکرام وہ تمام کر میں نے آپ کو بتایا کہ اسیسمنٹس غلط ثابت ہوئی کیونکہ عمران خان ڈٹ گیا آج عمران خان کی مختلف کیسز کے اندر چودہ کیسز کے اندر اسلام آباد کے اندر پیشیاں ہیں وہاں پر انہوں نے جانا ہے اور مختلف حربی آزمائی جا رہے ہیں عمران خان نے خود یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے لیکن مجھے ذاتی طور پر دیکھیں یہ اسیسمنٹ ہے میری یہ غلط بھی ہو سکتا ہے مجھے ذاتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کا ماحول بن گیا ہے جس طرح عمران خان نے چیف جسٹس پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر اعتراضات اٹھائے ہیں جس طرح کہا ہے کہ ان پر ادم اعتماد ہے مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو ایسی صورتحال کے اندر کہ جب ان کا وارٹ بینک ایک پرسنٹ ڈگریز نہیں ہوا وہ دن بر دن اپنی بلندی کی طرف جا رہا ہے لیکن ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح عمران خان کو سائیڈ لائن کیا جائے تو مجھے ذاتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کو آج گرفتار نہیں کیا جائے گا باقی دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس وقت کوئی جناب اسلام آباد پہنچنے والے ہوں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ جناب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا لیکن وہ تمام تر پلاننگ وہ تمام تر گفتبو جو وہاں سے نکلیا ہے اس کے اندر یہی کنوے کیا گیا تھا کہ عمران خان is no more پاکستان کی سیاست کے اندر عمران خان کی مزید کوئی جگہ نہیں ہے حال بتا اگر چیئرمنشپ جو ہے وہ کسی اور کو مل جاتی کوئی ایسا بندہ جو ہمارے ساتھ دیل بھی کرے اور اسے دیل بھی دی جائے وہ اگر کوئی ایسی شخصیت آ جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ جو ہے پاکستان طریق انصاف کو آگے چلایا جا سکتا ہے لیکن عمران خان کی کوئی گنجائش نہیں لیکن عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک میں ہوں پاکستان طریق انصاف ہے اور کوئی بھی شخص پاکستان کی سیاست عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اسے ناک آؤٹ نہیں کر سکتا اس وقت تک کہ جب تک اس کی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے یہ تھی اب دیکھ بیریٹس میں خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بار